آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک ایسی نئی ریسپی جو کہ نہ ہی تو آپ نے پہلے کھائی ہوگی نہ ہی تو دیکھی ہوگی یہ ریسپی کھانے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے لیے بھی کافی سارے فیادے من ہوتی ہے اس ریسپی کے اگر فولو کی سبجی آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو کہی سارے روک شریر کے ختم ہوتے ہیں اس کے فول ہی نہیں اس کے تنہ جڑ پتیاں سب میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں جو کی مانب شریر کے لیے دواء کی طرح کام کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچھنار کے فولو کی ریسپی کچھنار کے فول اگر گلابی کلر کا ہو تو یہ سب سے زیادہ اوسیدی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس کے کھانے سے کافی زیادے فائدے ملتے ہیں عام دور پر کچھنار کے فولو سے پہلے جو کلیاں آتی ہے اس کی سبجی بنائی جاتی ہے لیکن ہم اس کے پروپر فولو کی سبجی بنانے جا رہے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کچنار کے پھولو کو پہلے ایک بار ہی اچھے سے دیکھ لینا ہے اس میں کئی بار کیڑے بھی نکل جاتے ہیں تو اس کو جیسے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے واش کر دینا ہے وہ تین پانی سے اس کو اچھے سے واش کر دیا اس کے بعد ہم اس کو کریں گے بوائل اس کو ویسے عام طور پرanyak ککر میں اگر بوائل کریں گے تو جلدی بوائل ہو جائے گا ہمارے پاس زیادہ قانونیٹری میں تو ہم نے پتیلے میں اس کو وائل کیا ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ سمیں لگ گیا اس کو تب تک وائل کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اور اس کا جو پھول ہے وہ اچھی سے پک نہ جائے اُبل نہ جائے اس کے بعد ہم اس کو اس کا جو پانی ہے اس کو نکال کے اس میں نیا پانی تھنڈا پانی ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے ہاتھوں سے نچوڑ لیں گے کچنار کے پھولو کو ہم نے ہاتھوں سے اچھی سے نچوڑ کی اس کے بعد ہم نے اس کو الگ سے برتن میں رکھ لینا ہے اس کے بعد چاپ کر لینا ہے یعنی الگ الگ بھی اس کی کلیوں کو کر سکتے ہیں ہم نے اس کو چاپ کر دیا ہے اب ہم سب سے پہلے اس کے لئے مسالہ تیار کریں گے سب سے پہلے ہم کڑائی میں ڈالیں گے ایک بڑا سپون ریپینڈ آئل اس کو ہم اچھے سے گرم ہونے دیں گے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے جیرہ پھر ایڈ کریں گے اس میں ہم بری کٹا ہوا پیاج پیاج کو ہم اچھے سے براؤن ہونے دیں گے پیاج ہمارا اب براؤن ہو چکا ہے ایڈ کریں گے ہم آدھا چمت دیگی مرچ اس کو بھی ہم پیاج کے ساتھ تھوڑی دیر تک پون لیں گے اس کے بعد ایڈ کریں گے ہم گرائنڈ کرے ہوئے ٹماتر ٹماتر کو ہم پکنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں دنیا پاورڈر تھوڑا سا گرم مسالہ تھوڑا سا سبجی مسالہ نمک ہم اس میں ابھی ایٹ نہیں کریں گے اس کے بعد اس کو ہم تھوڑی دیر تک اور پکا لیں گے اس کے بعد ایٹ کریں گے اس میں ہلدی پاورڈر مسالہ اب ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹی کٹوری دائی جس کو کہ ہم نے پہلے سے پھیٹ لیا تھا دائی کو بھی ہم اس کے ساتھ اچھے سے ملائی کو تب تک پکائیں گے مسالے میں جب تک کہ اس میں ڈالیں نہ پھوٹ جائے دائی مسالے کے ساتھ اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے سواد انوصار نمک پھر ہم اس میں کریں گے کچنار کے جو پھول ہم نے بول کیے تھے ان کو ہم اچھے سے مسالے کے ساتھ ملا لیں گے اس کے بعد ہم اس کو پانچ ساتھ منٹ کے لئے ڈھکے رکھ دیں گے بیچ بیچ میں ہم اس میں کٹسی چلاتے رہیں گے پانچ ساتھ منٹ بعد ہمارے کچنار کے پھولو کی ریسپی نیار ہو جائے گی تو آج کی یہ ریسپی آپ کو کیسے لے گی کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور جی ایس رسوئی فیس بک پیچ کو فالو کریں دنیا بات موسیقی موسیقی